اسلام علیکم ناظرین کی جاگیر نہیں ہے آپ کو مجھے یا ہر ٹیکونڈو کھیلنے والے کو بھی اتنی ہی عزیز اور محبت ہے پاکستان ٹیکونڈو فیڈیشن سے جتنی بھی چند عہدیداروں کو ہو سکتی ہیں ہم سب پاکستان ٹیکونڈو فیڈیشن کے ہی نہیں بلکہ ورلڈ ٹیکونڈو فیڈیشن کے بھی میمبر ہیں اور کسی کے باب کی جرت نہیں ہے کہ پاکستان ٹیکونڈو فیڈریشن یا ورل ٹیکونڈو سے ہمیں دور کر سکے ہم نے پاکستان میں ٹیکونڈو کی آبیاری کے لیے لگاتار چالیس چالیس پچاس پچاس سال دیے ہوئے ہیں اور یہ کوئی مزاق نہیں ہے ہر اس محبے وطن پاکستانی کا دل اس وقت دھڑتا ہے جب آپ پاکستان کا بلیزر اس کا کلر پہن کر پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں ابھی گزشتہ ہفتوں میں اولمپکس کے کوالیفائنگ راؤنڈ میں پاکستان کی ٹیم کی ناکامی کو سوشل میڈیا کو منیج کر کے اس طرح سے ظاہر کیا گیا گویا جیسے ہم پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ اولمپکس ہی جیت کے آگئی ہے بعض لوگ اگر اس حقیقت بتانے کو مخالفت کا نام دیتے ہیں تو پھر آج میرا ساتھ دے رہی ہے ایشین ٹیکونڈو بھی کہ آپ گوگل پہ جا کے ٹونٹی فورت ایشین ٹیکونڈو ہی لکھیں گے اس کے ریزلٹس میں جا کر آپ دیکھیں گے کہ وہاں پاکستان کا ایک برانس میڈل ہے ٹوٹل کنٹریز کی پارٹیسپیشن سولہ تھی کوویڈ کی وجہ سے اور پاکستان کا اس میں رینکنگ میں وہ بارویں نمبر پہ ہے اور پوائنٹس کے اتبار سے پاکستان گیارویں کی سیکنڈ پوزیشن پہ ہے اس کے بعد صرف تین ممالک ایسے رہ جاتے ہیں جن کو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس ہونے والے ایونٹ میں ایک ہماری بڑی ٹیم نے شرکت کی ہے اور ایک برانس میڈل میرا سوال آج پھر رہدے داران سے ہے کہ کس سیلیکشن کمیٹی نے اس ٹیم کو کس بنیاد پہ سیلیکٹ کیا اور یہ ٹرائل کہاں پہ ہوئے یقیناً میرے اس سوال کو حکومت وقت پاکستان سپورٹس بورڈ اور ہر پاکستان میں ٹیکونڈو سے محبت رکھنے والے کھلاڑی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ پوچھ سکے کہ میرے وطن میں بہت اچھے اچھے کھلاڑی موجود ہیں ان کھلاڑیوں کو کس بنیاد پہ سیلیکٹ کیا گیا کیا ان سے کوئی مالی ذاتی یا جذباتی وابستگی ہے اس بات کو پوچھنے پر ہمارے عام طور پر درباری یا ہم سیاسی لینگویج میں کہہ سکتے ہیں کہ مالشیہ اور پالشیہ ذاتی مفادات کی خاطر آپ کو پاکستان ٹیکونڈو کے مخالف کہنا شروع کر دیں گے اس ایونٹ میں صرف ایک برانز میڈل ہمارے ہاتھ آیا ہے جو حرون خان ترین کا ہے اور پومزہ کا ایونٹ نون ریکگنائزڈ ایونٹ تھا جس کو میڈل چارٹ میں نہیں لیا گیا اس میں بھی پوزیشن یہ تھی کہ اس کیٹیگری کو سلیکٹ کیا گیا پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے اس کیٹیگری میں صرف دو ٹیمیں تھیں اس میں بھی ہم ہار کر سیکنڈ پوزیشن میں آئے ہیں ایک کھلاڑی ہونے کے ناتے میں یہ جان سکتا ہوں بہت سے ممالک اور کھلاڑی موقع پر ہونے والے کھلاڑیوں کی ایبسنس سے فائدہ اٹھاتے ہیں مثال کی طور پر کوئی کھلاڑی بیمار ہو گیا انجرڈ ہو گیا یا کسی بھی وجہ سے ڈسکوالیفائی ہوتا ہے تو اس طرح کے کھلاڑی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں جب آپ ذاتی انٹینشن میں جانتے ہوئے ایک ایسی ٹیم کو سلیکٹ کرتے ہیں جس سے آپ کے ذاتی مراسم ہوں اور آپ ان کھلاڑیوں کو پیچھے رکھیں جن کھلاڑیوں کی کارکردگی ان سے سینکڑوں درجے بہتر ہو تو یہ کھلاڑیوں کے ساتھ کھلا ظلم ہے اس لیے آپ ان کی کھلاڑیوں کی فتح میں جو جوش اور خروش ہے وہ آپ ان کے چہروں سے بڑے نمائی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ جس وقت یہ پرفارمنس لے رہے تھے تمام وہ لوگ جو بمزہ کو سمجھتے ہیں اس کریٹیوٹی کیٹیگری کو سمجھتے ہیں اور ان کی تیاری کو دیکھتے ہیں اور ان بڑے بڑے ناموں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سر جو ہیں وہ شرم کے ساتھ جھگ گئے ہمارے دل رنجیدہ ہیں اور افسوس کرتے ہیں ان سیلیکٹرز پر جنہوں نے اس ٹیم کو سیلیکٹ کیا میرے بھائیوں ہم کب تک اپنے ملک کا اپنی ٹیکونڈو کا ہم اس بات پر سودا کرتے رہیں گے کہ فلان سپانسر ہے اور ہمیں اس کے بچوں کو لے کے جانا ہے فلان آدمی ہے اس کے ہم نے یہ ابلائش کرنا ہے جب تک اس پالیسی کو ختم نہیں کریں گے پاکستان کبھی ٹیکونڈو میں اپنا کھویا ہوا وقار اور میار نہیں لا سکتا ہے آپ یہ گمان کر سکتے ہیں کہ درجنوں مبالک جو ایشیا ٹیکونڈو کے کے ساتھ ایفلیٹڈ ہیں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیوں نہیں کیا کیا ان کو اسرہ کے لولے لنگڑے پلیئرز اور ان کے سپانسر نہیں ملتے تھے ان کو بھی ملتے تھے لیکن ان کی محبت ان کے اپنے وطن کے ساتھ ہے میری آپ تمام دوستوں سے اور چاہنے والوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ بھی اٹھیں حوصلہ کیجئے سوال کریں آپ ہاتھوں سے رکیں زبان سے رکیں نہیں تو ایمان کے حکیر ترین درجہ پر کم از کم آپ دل میں تو برا جانے صرف چالیس پچاس افراد کا ایک ایسا ٹولہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکونڈو کا بیڑا صرف انہوں نے اٹھایا ہوا ہے آپ ان کی ذاتی کافشوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کب سے ٹریننگ کروا رہے ہیں اور کیا ریگولر کروا رہے ہیں یا آج ان کو پاکستان کی محبت اور پاکستان ٹیکونڈو کی محبت اچانک سے ان کے دل میں جاگ پڑی ہے اور یہ ذہن میں رکھئے کہ آپ اب نوجوانوں کو اور کھلاڑیوں کو اتنا پاگل نہیں بنا سکتے وہ سب کچھ سمجھ رہے ہیں اس خاموشی کے اندر بھی ایک توفان چھپا ہوا ہے آپ کو بہت جلد یہ توفان بھاگنے پہ مجبور کر دے گا چونکہ آپ کا ایک ایک شخص کا چہرہ کہ کون پاکستان میں ٹیکونڈو کے ساتھ کیا کیا کچھ کر رہا ہے میں پھر اپنے اوفیشل سے اپنے ان ریپیزنٹیٹیو سے یہ درخواست کروں گا کہ خدا کے لیے آپ اٹھیں آپ نے ہی آپ ہی ٹیکونڈو کا سرمایا ہے کہ آپ کب تک ٹریک سوٹ ڈیلی شیلڈز ٹور چھوٹے چھوٹے معمولی عہدوں کی خاطر ان چھوٹے بچوں کے مستقبل کا آپ سعودہ کریں گے کیا آپ پر یہ کرز نہیں ہے کہ آپ نے آج تک کتنی دفعہ آپ کے آنے پر چھوٹے چھوٹے کھلاڑیوں نے آپ کو تالیاں بجا کے ویلکم کیا آپ کو ہار پہنائے آپ کو کھنگنے کیا آپ پر یہ چیزیں کرز ہیں اب وہ آپ کی بات کو نہیں سمجھیں گے اس لیے کہ آپ نے ان کو سکھایا تھا کہ ہم نے سچ کا ساتھ دینا ہے اور کھلاڑی اور ماسٹر بہادر ہوتا ہے وہ جنگ میں پیٹ نہیں دکھاتا وہ اپنے کھیل سے مخلص ہوتا ہے وہ اپنے ملک سے محبت کرتا ہے یہ جب آپ نہیں کریں گے تو کھلاڑی آپ کی بات پر کیسے یقین کریں گے اور کیوں کر آپ کو عزت دیں یہی لوگوں کی انہی لوگوں کی وجہ سے اسرہ کی فیڈریشنوں کو تقویت ملتی ہے اور ایسے سلیکٹر سامنے آتے ہیں جو اسرہ کے کھلاڑیوں کا چناؤ کر کے ان اصل کھلاڑیوں اور ٹیلنٹڈ پلیئرز کا جنازہ نکالتے ہیں میرے بھائیو آج آپ کو میری باتیں عجیب لگ رہی ہوں گی ہو سکتا ہے بعض دوست میری باتیں سن کر ہنس بھی رہے ہوں تو کوئی بات نہیں ہے یہ یاد رکھیے کہ اس ظلم میں آپ بھی برابر کے شریک ہیں شاعر کہتا ہے کہ تضاد جذبات میں وہ نازک مقام آیا تو کیا کروگے میں رو رہا ہوں تم ہنس رہے ہو میں مسکر آیا تو پھر کیا کروگے موسیقی